آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبادہ سی ایک ریم ڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے چہرے کو گورا چٹہ کرے گی آپ کے جریوں کو فائن لائن کا اگر آپ کے چہرے کے اوپر ہیں ان کا خاتمہ کر دے گی آپ کے دار سپورٹ کو دور کر دے گی یہاں تاکہ آپ کے چہرے کے اوپر اگر اوپن پورز کا مسئلہ ہو گیا ہے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہو گئے ہیں تو اس ریم ڈی کی بدولت آپ ان کو بھی دور کر سکتے ہیں ون ہی اپلیکشن آپ کو ریزلٹ دکھائے گی لیکن اگر آپ جریوں کو فائن لائن کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کم سے کم ایک ہفتہ اس کا استعمال کرنا ہے تو آپ کی انشاءاللہ فائن لائن اور جو جریوں ہیں تو وہ بھی آپ کے چہرے سے دور ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکن بہت زیادہ ٹائٹ ہون ہو جائے گی دل سکین ہے آپ لوگوں بھی بہت زیادہ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن تھوڑی ہیلڈی ہو جائے آپ کا کلر جو ٹو ٹون میں ہو جائے وہ ون ٹون میں ہو جائے تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ سے کوئی اچھی چیز نس ہوگی تو آپ لوگوں کو بعد میں ریزلٹ نہیں ملے گا اس کو بنانے سے لے کر اس کو لگانے تک ہے طریقہ آپ نے آرام سے بیٹھ کر سمجھنا ہے تب آپ نے جانا ہے تو چلی کے اب ہم اس کو بنانا سکر کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں جو پہلی دفعہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے پہلے ان کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہنا ہے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے نہ دہی آپ لوگوں نے لینا ہے تقریباً دو سے تین چمچ آپ لوگوں نے دہی کے لیے لینے دہی آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی د ہوتا ہے ان کو رمو کرتا ہے آپ کے چہرے کو جوان رکھتا ہے جوڑیوں کو دور رکھتا ہے آپ کے رنگت کو نکھاتا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈال ہو چکی ہے پیچز آ چکے ہیں ڈارک سپورٹ اوپر بن چکے ہیں تو دہی آپ کی سکن کے لیے بہت ہی فیدہ مند رہے گا آپ کی سکن کو ہیلڈی بھی بنائے گا تو اس کے اندر آپ نے کہا کرنا ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا آپ انصار سٹور سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ گھر میں بھی چاولوں کو پیس کر کاری اٹھے چاول کا آٹا ہوتا ہے جوڑیوں کو دور کرتا ہے کو رنگت کو نکھاتا ہے اور آپ کے سکن کو جوان رکھتا ہے آپ کی سکن بہت زیادہ ٹائٹ کہتا ہے تو اس پی پھر آپ کی سکن سکن خواہ پیس کر رکھا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی بھی آپ نے ایک چمچ لینی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگوں نے ایڈ کر لی ہیں ملتانی مٹی آپ کی سکن کو بھی ٹائٹ کرتی ہے آپ کی فائن لائن کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو داگ دب بھی ہوتے ہیں ڈاگ سپورٹ ہوتے ہیں ان کو دور کرتی ہے آپ کی سکن کو ٹائٹن کرتی ہے جتنی بھی جوریاں ہوتی ہیں ان کو رمو کرتی ہے اور آپ کے اگر سکن بہت زیادہ ڈال ہو چ ہے تو اس کو آپ کے جو سیل جو ڈیڈ ہو چکے ہیں ان کو بھی ایکٹیو کرتی ہے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے ایلوے رجل ایلوے رجل آپ نے بزار کی بھی ڈال سکتے ہیں اور جو گھر کی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح سے ایک چمچ میں نے ایلوے رجل اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی ایک ہی چمچ اس کو ایڈ کن ہے اب یہ ہمارا پیسٹ جو ہے نا وہ اب یہ بن کر ریڈی نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی بہت زیادہ گاڑا ہے ابھی یہ صحیح سے رہے گا تو اس کو تھوڑا سا ہم نے پتلا رکھنا ہے تو اس کو پتلا کرنے کے لیے ہم اس کے اندر میں لائیں گے گلاب کا رکھ گلاب کا رکھ جو ہوتا ہے آپ کے سکن کے اوپر جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو رمو کرتا ہے ایکٹیو کرتا ہے اور آپ کے رنزت کو بھی نکارتا ہے اور یہ گرمیوں میں آپ کے لیے بیسٹ ہے اس کا استعمال ویسے بھی کرتے رہیں سپریہ کے طور پر بھی اپنے چہرے کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کنا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کوئی بھی اس کے اندر پیسز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پیسز اگر ہوں گے تو جب ہم اپنے چہرے کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے چہرے کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کنا ہے اس کو بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کا لینا ہے کیونکہ آدھا جو ہمیں ریمڈی دیتی ہے اور آدھا جو ہوتا ہے وہ اس کی اچھے مکسنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں دیتی ہے تو آپ لوگ وڈیو کو سکٹ کر کے نا دیکھیں ساری کی ساری چیزیں ہیں نا وہ صحیح سے دیکھیں جی کریں اور آپ نے سمجھ کر اس ریمڈی کو جانا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ اب اپنے چہرے کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے اس کو اپلائی کرنے کے کے لئے پہلے آپ نے اپنے چھرے کے اوپر جتنی بھی ڈس وغیرہ ہو ہے نہ جتنا بھی آپ لوگوں کے ملک کے چاہے ہیں جایا آپ کے چہرے کے اوپر کرنی سے آہے ہیں آپ لوگوں نے پہلے اس کو آپ لوگوں نے implemented ریموے کر لینا ہے اپنی چھرے کو آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے دول تو لینا کوئی ڈس وغیرہ نہیں ہونی چاہے گے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے جب ٹاول وغیرہ سے صاف کر لوگے تو اس کو برش کی مدد سے لگا لیں جائے ہاتھ کی مدد سے لگا لیں جیسے آپ لوگوں کو لگے لیکن یہ لگے گا برش کی مدد سے کیونکہ یہ ہاتھ سے نہیں لگے گا ہاتھ سے لگانا تھوڑا مشکل ہوگا اور کپڑوں وغیرہ کے اوپر بھی گر سکتا ہے تو آپ نے اس کا مساج کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چاول کاٹر ڈالا ہے اور دہی ڈالا ہے جب مساج کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ ہیں وہ جو ہے نرم ہو جائیں گے اور بعد میں جب یہ ڈرائی ہو گا اس کو رموو کریں گے تو وہ ساتھ میں وہ بھی اس کے اندر سے آپ کے جو چہرے کے اندر سے وہ نکل جائیں گے رموو ہو جائیں گے اور آپ کے سکن بہت زیادہ نیٹ اور کلین ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار منٹے اس کا اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پرانے سے کپڑے پہلے اور اپنے گردن کے اوپر میں مساج کریں اگر آپ کے گردن کے اوپر جریان آنے لگے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لائنیں بنے لگے ہیں جس کے لئے لوز ہو چکی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹائٹن ہو جائے گی اور آپ کے سکن بھی نکھر جائے گی اور آپ کی جو گردن ہے سوری وہ بھی نکھر جائے گی جیسے کہ آپ کا چہرہ نکھرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار منٹے اس کا مساج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دس منٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے کیونکہ دس منٹے جب مکمل طور پر ڈرائی ہو جائے گی اور آپ کے چہرے کے اوپر بلکل کھچاؤ پیدا کرے گی تو اس کو لگانا ہے جب آپ نے دس منٹ کے لئے چھوڑنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھے ہو کر لیٹ جائے گی تاکہ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی بھی سلوٹ وغیرہ نہ ہے کیونکہ جو سلوٹے آتی ہیں وہ بعد میں جنگیوں کی شکل میں بن جاتی ہیں تو آپ نے لیٹ جانا ہے اور دس منٹ کے بعد ویسے ہی نورمل پانی کے ساتھ سادھ آگے سے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو واش کر لینا وان اپلیکیشن جو آپ کو رزلز دکھائیں گی جیسے ہی آپ اس کو واش کروں گے تو آپ کو اپر چہرے ایک تک چمکدار نظر آئے گا آپ کا رنگ بھی نکھرا ہوا نظر آئے گا دوسرے یہ ہے کہ آپ کو سکن جو ہے نا بہت ہی نرموں ملائم اور سوفٹ ہو چکی ہوگی تو امید ہے آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا پسند آنے کے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میں ایک نیو ویڈیو ملنگی تک تک کے لیے لافویز